موسیقی تو یہ ہماری ویو رچنا کو پل ہی نہیں دیتی آدھار بھی دیتی اور انہیں دھار بھی دیتی ہیں سامرک مہتوکی اثردار سوچناوں کے پل پر بڑے سے بڑے یدھوں کے پرینام پدل جاتے یدھ میں شطروں کو اصاف دھان اور نشچند کرنے سے بڑا کوئی شستر نہیں ہوتے اس لئے یدھ جیتنے کے لئے یدھ کال میں ہی شطروں کو وشواس دلا دو کہ واسطہ میں یدھ وہی جیت رہا ہے وہ نشچند ہو جاتا ہے اس کے لڑنے کی بھوک شانت ہو جاتی ہے ایسے سمیں میں اس پر آکر مر کر اسے صدا کے لئے دھراشائی کیا جا سکتا ہے صدای ویاد رکھو یدھ کالا کو مکھ پانچ تت و نیانتر کرتے ہیں سوارگیاں بھاگ دھرتیاں کرن سینہ پتی سنچانن ویدھی ایوام انشاشت اور ان سب سے اوپر سب سے مہتوپورن ہے نیتک نیم نیتک نیم وہ نیم ہوتا ہے جس میں پربھاو اور وشواس کے قارن رجا اپنے راجہ کے پرتی پرتی بدھ رہتی ہے راجہ کے پرتی یہ پرتی بدھتا ایک ایسا نیتک جال ہوتا ہے جس میں اُلجھا کر آپ جنتا سے جو چاہے کروا سکتے ہیں آپ جنتا کو آشا کے جال میں اس نیتکتہ سے اُلجھا سکتے ہیں جبکہ وستبقتہ میں آشا ہو ہی نہ آپ اس نیتک جال کی سہتہ سے جنتا کو آشا نہ ہوتے ہوئے بھی یہ وشواس دلا سکتے ہیں کی آشا ہے اس طرح سے آپ اُن کے سوابی مان کو اکسا سکتے ہیں اُن کے آتمو بیمان کو اُبار سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے انعی وکلپوں کے ہونے کے اُپرانت بھی آپ کے لیے اپنے پرانت تک نیچھاور کرنے کے لیے تطپر ہو جاتے ہیں چانک کے صدا کہتے تھے کہ یدھ کر کے شترو پر ویجائے پرابت کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات بینا یدھ کیے بینا رکھت بہائے ویجائے پرابت کرنے میں بینا اکرمان کی شترو کو سموچہ جیتنے کے لیے شترو کے مند سے آشا ہی مٹا دو کہ وہ اپنے ویرودی سے جیت بھی سکتا ہے جس سے اس کے لڑنے اور جیتنے کی کشمتہ کم ہو جاتی ہے اب آتا ہے یوجنا کا دوسرا چرن تو دوسرے چرن میں جتنے بھی سنسادن ہمارے پکش میں ہے ان کا پریوک تاکہ ہارنے کی سمبھاونا ہی نہ اور یوجنا کا تیسرا چرن شترو کی نربلتہ کا اپنے لاب کے لیے پریوک جس سے جیتنے کے لیے کم شکتی لگانے پڑے اور اس بار چانک کے لیے دھنانند کے لیے اسی کی ستہ اور شکتی کے کینڈر میں چنوٹی پرستت کر اس کے اسططو کو ہی ایک پرکار سمانو چھک چھوڑ دیا تھا سوابیمان جب تمہیں اندھا بنا دے تو وہ تمہارا سب سے بڑا شترو بن جاتا ہے وہ تمہیں ہنسک بناتا ہے تمہارے اندر کرو دھگ جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جیان ہونا آوشک ہے اور جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اس کا اپیوگی انگ بھی سمجھ لینا چاہیے اور وہ یہ ہے کس ابھیمان کا اپیوگ اپنے شترو کے ویرد کرے گا وہ تل ملا اٹھے گا اور کروڈ سے پاگل ہو کوئی نہ کوئی بھول اوشکر بیٹھے گا یودھ کوشل یودھ نیتی کا پرتیبیمب ہے یودھ نیتی یودھ کے لیے یسوچت یودھ یوجناؤں کے لیے نرمان کا آدھار ہوتی ہے کسی بھی یودھ یا یودھ جیسی ستیتی کے لیے سفلتا ہے تن پرمکھ دس بندو ہوتے ہیں یودھ کے لیے یتوچت یوجناؤں یودھ گھوشنہ کا سمیں یکتی سنگت آکرمن یکتی سنگت یودھ شیلی کا چین شترو کی شکتی اور اس کے نربل پکش کی وسترج جانکاری اپنے سینکوں اور اپنے کشمتاؤں کا بھند بھند ڈھنگ سے پریوک آکرمن کی چالوں میں چپلتا سے بدلاؤں یودھ کے سمیں اپنے آس پاس کے بھگول کی پوری جانکاری اور ان نو بندوں سے بھی ادھک مہت پورن ہے ہر یودھ کسی نہ کسی پرکار کے چھل یا چھدن پر آدھاریت ہوتا ہے یدی تم نے اپنے شترو کے ورودھ ایک اچھی یوجنہ بنائی ہے تو یہ مان کر چلیں اس نے بھی تمہارے ورودھ اس سے بھی اچھی یوجنہ بنائی ہو رہی ہے یودھ میں وہی یودھہ سفل ہو پاتا ہے جو اپنے شترو کی سبھی یوجناؤں کو بھاپ لیتا ہے اور پھر وہ کرشت چھد بنا پاتا ہے جیسے جب تم آکرمن کرنے والے ہو تو شترو کو لگنا چاہیے کہ تم ابھی آکرمن کی ستھی میں نہیں ہو جب شکتی کا پریوک کرنے والے ہو تو شترو کو لگیں کہ تم نشکری ہو جب تم شترو کے بہت نکٹ ہو تب اسے لگنا چاہیے کہ تم شترو سے بہت دور ہو اور جب تم دور ہو تو شترو کو لگے کہ تم اس کے اتینت نکٹ ہو شترو سے اپنی صحیح ستھیتی چھپا کر چھل سے اسے اویوستیت کرو اور شترو جب استھر ہو اس پر بار کر کے اسے پچھڑ لگے میں کسی ید میں اُلجنا نہیں چاہتا کینٹو مگت جیسے سامراج جمع یدی ہم ان سے بینہ لڑے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے ایسے میں مگت سے سیدھے یدھ کے ادلکت ہمارے سمکش اور کوئی وکلپ نہیں بچتا اس یدھ کا سب سے بڑا سنکر سب سے بڑی سمسیہ ہے ہمارے اندر بیٹھا بھے اجیاد سب ہے جو اتارکک ہے کیونکہ اجیاد جیسی بات ہوتی ہی نہیں ہے باتیں ماتر کچھ سمیں کے لیے ہم سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں کچھ سمیں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں سمجھ نہ پا تو اس سے بھے کیوں پانے منا یہ تو سنکیت ہے اس بار کہ چلو شطروں کے سمرتھے کے بارے میں اور جانے اور جانے اور جانے کیونکہ